نقشے کھینج دیئے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے سجا دیئے انبیاء اکرام ان کے کردار کے اور ان چھٹلانے والی قوموں کے حشر کے یہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کل آپ نے سن لیا کل کی تلاوت میں کہ ان کی قوم نے ان سے کیا بات کی اور اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سمجھایا اور پھر آج حود علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کی دعوتوں کا جو بنیادی تھیم تھا وہ ایک ہی تھا سب نے ایک ہی بات کی اور سب کے اصول اور پیمانے ایک ہی تھے اور یہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف زبانیں بولنے والے مختلف قوموں سے مخاطب ہونے والے الگ الگ خطوں میں آنے والے ایک لاکھ سے زیادہ افراد دنیا کو سمجھاتے رہے اور سب ایک ہی بات کرتے رہے دنیا میں کبھی بھی دو فلسفی بھی ایک بات نہیں کرتے ہیں دو زمانوں میں آنے والے لوگ فلسفی ہوں دانشور ہوں حکیم ہوں کوئی محقق ہوں ان کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے ان کے نظریات بدل جاتے ہیں ان کی رائے بدل جاتی ہے ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے مگر یہ چونکہ ایک ہی سچائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا منبہ ایک تھا ان کا سرچشمہ ایک تھا اور ان کو بھیجنے والی ذات ایک تھی اس لیے ان سب کی باتوں میں یقصانیت تھی اور وحدانیت تھی یہ سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ان کے اخلاقی اصول ایک تھے ان کا ذابطہ حیات ایک تھا ان کا پیمانہ زندگی ایک تھا ان کا میار زندگی ایک تھا یہاں اس میں کوئی فرق نہیں رہا جو فرق تھا جو فرق ہوا وہ لوگوں کے عملی کیفیات لوگ کی آسانیاں اس سہولتوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے صرف آکام کے اندر شرعی آکام کے اندر فرق ہوا اور کہیں نرمی کی گئی کہیں تھوڑی سی سختی کی گئی کہیں کچھ آکام بڑھا دیئے گئے کہیں کچھ آکام گھٹا دی کہیں تبلیغ کا دائرہ سے ایک قوم تک محدود رہا اور کہیں ساری دنیا کے لئے تبلیغ عام کر دی گئی بس یہ فرق ہوا ہے بنیادی تھی میں ایک تھی فلوسف یہ ایک تھی تو دیکھئے قوم نے کہا اللہ کے نبی نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے بعد وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے تم کو اس زمین سے اور تمہیں آباد کیا یہاں بسایا اس زمین میں تو تم اس سے معافی چاہو استغفار کرو تو اس کی طرف رجوع کرو ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور قبول کرنے والا کہنے لگے قولو یا صالحو اے صالح اچھا یہ صالح علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر قوم حود جو ہے یہ قوم سمود ہے یہ قوم سمود ہے اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبوس ہوئے تو قوم کہنے لگے قولو یا صالحو قد کنت فینہ مرجو اے صالح ہم تمہیں اس سے پہلے قبل حادہ اس سے پہلے بڑا ہونہار سمجھتے تھے تم سے بڑی توقعات ہم نے رکھے ہوئی تھی اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ایک شاندار پرسنیٹی لے کر آتا ہے اپنی پوری قوم میں نمائع سب سے زیادہ ذہانت سب سے زیادہ عقل سب سے زیادہ دانشبندی اس میں ہوتی ہے اور قوم میں وہ ایک بڑی ہی دلکش اور خوبصورت شخصیت کے ساتھ نمائع ہوتا ہے تو جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اعلان نبوت سے پہلے اس کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے بہت امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں ساری قوم اس پہ تکیہ کر لیتی ہے اور اس کو اپنی مستقبل کی زمانت تو گارنٹی سمجھتی ہے چنانچہ قوم نے یہی کہا کہ ہم آپ کو اس سے پہلے بڑا ہونہار سمجھتے تھے اور آپ سے بڑی امیدیں ہم نے وابستہ کر رکھی تھی مگر اے سوالے یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ روک رہے ہیں ہمیں عبادت کرنے سے ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے تھے اور بے شک ہمیں ضرور شک ہے اس چیز میں جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس میں شک کرتے ہیں تو یہ قوم کا رسپونس تھا حضرت سوالے علیہ السلام ہم نے کیا جواب دیا بڑا تحمل میں نے کہا یہاں جذبات ہائل نہیں ہوتے تھے یہاں تیش نہیں آتے تھے یہاں جھوٹی غیرتیں نہیں سوار ہو جاتی تھی یہاں کوئی جذباتیت والی بات نہیں ہوتی یہاں ظلم زیادتی نہیں یہاں ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا اخلاص ہر روئے روئے سے ٹپک رہا ہوتا تھا فرمایا انکنت والا بینتیں میں ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی نشانی پر ہوں وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَتًا اور مجھے میرے رب نے رحمت سے نوازا ہے فَمَا يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَسَئِتُهُ تو میری ملد کون کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا اگر میں نافرمانی کروں گا تو پھر میری ملد کون کر سکتا ہے کون میرے کام آ سکتا ہے فَمَا تَزِيدُونَ انہی غیرہ تخصیر اور تم نہیں بڑھا سکو گے مجھے مگر سوائے نقصان کے تو یعنی تم نقصانی اٹھاؤ گے اور کوئی اضافہ میرے لئے نہیں کر سکتے تم تو میرے کسی کام نہیں آ سکتے اگر میں ایسا ایسا کروں وَيَا قَوْمِ حَدِي نَا قَتُ اللَّهِ قَوْم کہتی تھی کوئی نشانی دکھاؤ اللہ کے پیغمبر نے بل آخر نشانی دکھا دی نبی موجزے بھی لے کر آتا ہے نظری دلیل سے بھی آرازتہ ہوتا ہے حصی دلیل بھی لے کر آتا ہے پہلے نظری دلیل سامنے رکھتا ہے یعنی جب توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید کا فلسفہ سمجھاتا ہے تو نظری دلیل سامنے ہوتی ہے قوم اگر وہ سمجھ جائے تو خیر لیکن اگر قوم کا میار یہ ہو کہ کوئی حصی دلیل بھی ہو کوئی موجزہ بھی ہو کوئی نشانی بھی ہو تو پھر اللہ کا نبی ایسے موجزے بھی دکھا دیتا ہے اور پھر جب یہ ایسی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد محولت ختم ہو جاتی ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا قوم مطالبہ کرتی تھی اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برامت کر کے دکھا دو زندہ و جعوید اونٹنی اس پہاڑ سے نکالو تو جب قوم نے بہت اسرار کیا تو آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ حَذِينَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ اے میری قوم یہ لو یہ اونٹنی اب اس پہاڑ سے نکلتی ہے بس اشارہ کرنا تھا کہ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی باہر آگئی قوم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تَأْقُل فِي عَوْضِ الْفَذَرُوحَ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا اس کو ہاتھ مت لگانا تَأْقُل فِي عَوْضِ اللَّهِ یہ اللہ کی زمین میں گھومے پھرے گی اور کھائے پیے گی وَلَا تَمَسُّوحَ بِسُو اور اس کو غلط ہاتھ مت لگانا اس کو نقصان مت پہنچانا فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اگر تم نے ایسا کیا تو عذاب قریب ہی دکھا ہوا ہے تمہارے لئے فَاْقَرُوحَ مگر قوم نافرمان تھی بذبخت تھی دیکھئے حصی نشانی کا مطالبہ پورا ہونے کے باوجود قوم نے نہیں مانا اتنے گمراہ ہو چکے تھے لوگ تو قوم نے اس کو مزاق سمجھا جادو سمجھا اور پھر اسو اٹھنی کی کوچے کار دی اور اس کو مار ڈالا فَقَالَ تَمَتَّعُو فِي دَعْرِكُمْ سَلَا سَتْا ایَام اللہ کی پیغمبر نے فرما اب تمہارے پاس ایک تین دن ہے اب مولد ختم پیو اور رہو بسو تین دن کے بعد تمہارا کام ہونے والا ہے ذَلِكَ وَعْدُن غَيْرُ مَقْدُوب اور ایسا وعدہ آنے والا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا جو جھوٹا نہیں ہے غلط نہیں ہے چنانچہ پھر کیا ہوا پھر اللہ نے فرمایا ہمارا عذاب آیا اس قوم پر زلزلے آئے ایک چنگھار نکلی اور پوری قوم آنے واحد میں تہس نیس ہو گئی اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئی تھے ایسے ہو گئے جیسے وہاں پھے ہی نہیں اللہ نے بستی بستی اجار ڈالی اور فرمایا سنو یہ سمود تھے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خبردار سمود ہلاک ہوئے برباد ہوئے یہ تھا قوم سمود کا حال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اس کے بعد ساتھ ہی لوت علیہ السلام کی قوم کتاب فرشتے گئے اس کا ذکر یہاں آیا زمین کس طرح لوت علیہ السلام کی قوم